سلام علیکم بات کرو بھائی ہاں علیکم السلام جی جناب جی میں خلیل احمد ہوں خلیل بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں کرناٹک سواللہ کا فضل ہے آپ کی دعا ہے میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں انڈیا کرناٹک سے کرناٹک کس طرف پڑتا ہے بھائی ساؤت ساؤت میں آتا ہے ٹیمیلناڑ کیرلا کرناٹک مہاراشترا ساؤت میں آتا ہے ساؤت انڈیا کلکتے کے قریب ہیں نہیں کلکتے سے بہت دور ہے وہاں پہ زبان کون سے بولی جاتی ہے آپ کرناٹک میں کنڈا زبان بولا جاتا ہے آپ کی مادری زبان وہی ہے مادری زبان اردو بھی ہے کنڈا بھی ایسا پڑھ لیتے ہیں وہ ایک آپشنل ہے حکم کریں بھائی جی میں آپ چھ سال پہلے سے آپ کے بیانات سنا جو تو آپ نے ابو بکر عمر عثمان پہ جو بولی ہے میں نے خود تحقیق کی تو تحقیق کر کے وہ صحیح پایا تو میرا رجحان بھی ادھر بڑھ رہا ہے ایک ایٹین ایٹی پرسنٹ میں نے آپ جو جو بھی بیان دیے ہیں میں وہ شٹور کر کے چک کیا میں نے کتابات بھی لیے بہت حق کی طرف جانے کا دل مائل کر رہا ہے لیکن تھوڑے ایک دس پرسنٹ جو ایک پانچ سوال ہیں اگر وہ تھوڑا کلیر ہو جائے تو انشاءاللہ میرا بھی منہ ہے کہ سب کو معرفت اہل بیت عوام الناس میں دکھائیں حق کی طرف بلائیں آپ کا بھی ساتھ دیں ایسی ایک خواہش ہے جی 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 میرا سوال کروں کیا جی 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 میرا پہلا سوال ہے امام باخر علیہ السلام جو ہے نا جی ان کے جو بیوی ہیں نا ام فروہ ان کی اولاد جو ہیں امام صادق علیہ السلام ہیں جو ان کا جو نسل در نسل در ہے تو ابو بکر جو بولتا ہے نا محمد بن ابو بکر جو حضرت علیہ السلام نے سکتا ہے محمد بن ابو بکر اسما بنت عمید سے ہیں وہ جو ابو بکر کے بیٹے ہیں ان کی اولاد سے ہی امامت کے واسطے ماں سنا گیا یہ کیا ضروری تھا یہ ہم سے سکتا سمجھ میں نہیں گیا اگر ابو بکر اتنا خلاف ہے ان کی پھر گئے صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضے کے بعد تو یہ کس طرح اللہ کی مسلیت ہے کہ انہی کی اولاد میں سے ایک امام کو اللہ نے چن لیا یہ میرا سوال ہے اس کا مجھے تھوڑا سکتا ہے محمد بن ابو بکر جو ہے نا امیر المعنین علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد بن ابو بکر محمد ابنی من صلب ابو بکر محمد میرا بیٹا ہے محمد جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے محمد ہمارے نزدیک خالص ترین شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے وہ ناصر امیر المعنین ناصر اہل بیت علیہ السلام ظاہر میں وہ ابو بکر کے نسل میں سے ہے لیکن حقیقت میں وہ امیر المعنین علیہ السلام کے نور سے مخلوق ہے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں یہ حدیث ہے کتاب محاسن برقی میں دیکھیں اب آپ بھی کرناٹک میں رہتا ہے نا آپ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں نا وہ سب ہندو کے نسل سے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں کچھ سید ہیں کچھ ہیں جو مثلا مغلو کے نسل سے یا کچھ مثلا ایرانی وغیرہ باہر ترک وغیرہ ہیں لیکن اکثر جو مسلمان ہیں ہندوستان میں وہ ہندو سے مسلم ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ہے کہ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں صحیح صحیح بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بھی جو تھے نا جو مسلمان تھے جو بعضوں میں سچے تھے مثلا مقداد ابو ذرہ حمال نفذیک ہے اور بعض فرادیت ہیں تو وہ بھی تصبح ہندو کا نسل میں سے ہے نہ مشرقین کے نسل میں سے ملاحظہ فرمائیے کتاب المحاصن یہاں پر یہاں پر ملاحظہ فرمائیے امام علیہ الصلاة والسلام امام رضا علیہ الصلاة والسلام کی حدیث ہے یا سلیمان فرمایا کہ اے سلیمان ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور اللہ تعالی مؤمن کو اپنی نور سے خلق کرتا ہے مؤمن اللہ کے نور سے خلق ہوتا ہے مؤمن کا باپ ظاہری طور پر ہندو بھی ہو نا وہ لیکن وہ اس کو ہندو کی نجاست نہیں لگی وہ اللہ کے نور سے خلق ہوا ہے اچھا وَسَبَغَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت کا رنگ دیا ہے وَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ لَنَا بِالْوِلَایَةِ اور اللہ نے اس عالم میں آنے سے پہلے اللہ نے مؤمن سے شیعوں سے ولایت کا امامت کا اہد و پیمان لیا ہے فَالْمُؤْمِنُوْ أَخُ الْمُؤْمِنِ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ پس مؤمن مؤمن کا بائی ہے ایک مؤمن کالا ہے ایک مؤمن جو ہے چکتہ سفید ہے ایک مؤمن فرض کرے اس کا باپ ہندو ہے ماں ہندو ہے ایک مؤمن اس کا باپ جو ہے ہندو نہیں ہے مثلا ایرانی ہے سید جو بھی ہے مؤمن مؤمن کا بائی ہے اس کے باپ سے اور اس کے ماں سے باپ جو ہے نور ہے کیونکہ وہ اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا اور اس کا عمر رحمت ہے اس کی ماں رحمت ہے کیونکہ اللہ نے مؤمن کو رحمت کی رنگ میں رحمت کی رنگ میں اس کو دویا ہے فَتَّقُوا فَرَاسْتِ الْمُؤْمِنِ مؤمن کی فراست سے ڈروا اچھا پھر ملاحظہ فرمائی نبی عبداللہ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مِن نُورِ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِ کِبْرِيَا مؤمن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور عظمت اور اپنے کبریہ کی جلال سے خلق کیا ہے فَمَن تَعْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ اَوْ رَدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ فِي عَرْشِ پس کوئی جو کسی مؤمن کو تانے دیتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے اس نے اللہ کو عرش پہ رد کیا ہے وَلَيْسَ هُوَ مِنَ اللَّهِ فِي عَلَایَ اور وہ اللہ کا دوست نہیں اللہ کا محبب نہیں ایسا شخص وہ وہ من شرک شیطان وَإِنَّمَا هو شرک شیطان بلکہ وہ شخص خود شیطان کی اولاد میں سے ہے جو مومن کے خلاف تاندے سامعتو اب آدلہ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى خَلَقَنَا مِنْ اَعْلَاعِ اللِّيِّينَ اللہ تعالی نے ہمیں اعلاء اللِّيين سے بلند ترین جو اللہ کا نور ہے جو مٹیریل ہے اللہ نے ہمیں اس سے خلق کیا وَخَلَقَ قُلُوبَ شِيَتِنَا مِمَّا خَلَقْنَا مِنْهُ مِمَّا خَلَقْنَا مِنْهُ اور اللہ تعالی نے ہماری شیعوں کی ارواح کو ہماری شیعوں کی سپیرٹس کو لیکن مومن کا جو بدن ہے جسم ہے وہ دوسرے مٹیریل سے ہے اس سے پائن تر مرتبے سے خلق ہوئے لیکن مومن کی جو روح ہے وہی مٹیریل سے جو اہل ویت علیہ مصرح مخلوق ہیں اس سے خلق کیا ہے فَقُلُوبُهُمْ تَحْوِي إِلَيْنَا بس اس لیے ہے کہ مومن ہم سے محبت کرتے ہیں مومن ہم سے محبت کرتے ہیں لَأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقْنَا مِنْ کیونکہ مومن کی خلقت اسی مواد سے مومن کا اصل ہم میں سے تو اب محمد محمد ابن حنفیہ محمد ابن عبی بکر جو ہیں وہ ظاہر میں ابو بکر کی بیٹے ہیں لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے نور سے مخلوق ہیں اس کو ابو بکر کی کوئی جیسے يُخْرِلُحَيَّ من الْمَيِّ تھی اللہ تعالی مومن کو کافر کی نسل سے پیدا کرتا ہے دنیا میں بہت سارے ہیں بہت سارے لوگ ہیں باپ کٹر کافر بیٹا بیٹا جو ہے مومن مسلمان مخلص اس طرح بہت ہوتا ہے دنیا میں باپ جو ہے دیکھو شرابی بیٹا جو ہے نمازی اس طرح ہے کہ نہیں کرناٹک والے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دنیا میں اس طرح باپ کو دیکھو کبھی وہ نماز نہیں پڑتا بیٹا دیکھو بڑا ہی نمازی نیک آدمی ہے اس طرح بہت ہوتا ہے اس طرح بہت ہوتا ہے تو اللہ تعالی مومن کو جو دنیا میں پیدا کر دیتا ہے اگر وہ کسی کافر کے نسل سے بھی پیدا ہو تو اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے دیکھے نا کیونکہ پہلے جیسے اس والد کے سے پہلے اللہ نے اس کو اپنی نور سے خلق کیا تھا اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے دویا تھا پھر وہ جب دنیا میں پیدا ہوا ہے تو وہ اسی سے جس سے وہ خلق کیا تھا اسی طرف وہ اس کی ہدایت ہو جاتی ہے بہرحال یہ ہمارا ہمارے احادیث میں یہ ہے مزید فرمائیں سبحان اللہ روح تازہ ہوگی الحمدل دوسرا سوال سورہ علی عمران میں آیت نمبر تیتیس میں اللہ آپ کو تو پتا ہے ان اللہ استفع آدم و نوحن وعالی ابراہیم وعالی عمران علی العالمین جی اس میں جو ہے آل عمران سے مراد تو ہم آبو طالب علیہ السلام لیتے ہیں لیکن اگر ہم مطالعہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے بیوی مریم علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے ان کی اولاد آل عبراہیم تک آ جاتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل عبراہیم تک آ جاتے ہیں اب آل عمران سے مراد ہم آل محمد لیتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل جو امام نے کہی ہو یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں کر کے کوئی دلیل رہی تو سمجھا دیجئے دیکھیں دیکھیں ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ یہ آیت اس طرح تھی ان اللہ اصطفا آدم ہے ان اللہ اصطفا آدم ہے میں قرآن دکھا دوں ہاں پھر میں قرآن مجید میں آپ کے ان اللہ اصطفا آدم ہے و نوح والا ابراہیم والا عمران علی العادمی ٹھیک ہے نا یہ آیت آیت جو ہے اس کو کس نے جمع کیا ہے اس کو آیت قرآن کو جمع کیا ہے نا اہل بیت علیہ السلام کی مخالفین نے جمع کیا ہے وہ تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے نا کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی ایسی بات ہو جی 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 آپ نے وہ بھی کیپ سنا ہے میں سنا میں نے پورے قرآن میں آپ نے دیا ہے نا ابھی ابھی میں نے پورا پورا اس پہ میں نے جو میں نے کچھ کہنا ہے قرآن کے متعلق بھی موقع نہیں ملا ہے اس میں بہت میرے پاس بہت تفصیل ہے جی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حیمہ بول دیئے تو مجھے کیا ان اللہ استفع اللہ تعالی نے سیلیکٹ گیا ہے اللہ تعالی نے برطری بخشی ہے اللہ تعالی نے چنا ہے اپنے لئے خاص بنایا ہے آدم کو نوح کو آل ابراہیم کو آل امران کو تمام جہانوالوں پر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں ذکر نہیں ہے ان سب سے تو افضل ہے ان سب سے تو افضل ہے آدم سے افضل نوح سے افضل ابراہیم سے افضل اور ان کا اہل بیت بھی ان سے افضل ہے ان کا کیوں ذکر نہیں ہے تو ہمارے احادیث میں ہے کہ یہ آیات استرہتی ہے آیات استرہتی روایات میں میں آپ کو دیکھا ہوں ان اللہ استفا آدم ونوح وعال ابراہیم وعال امران وعال محمد علیہ السلام علیہ السلام علی العالم آیت استرہتی عثمان وغیرہ نے ان لوگوں نے بس وہ کیا کر دیا یہ ان لوگوں کی خیانت ہے آیت استرہتی آیت کا نزول استرہت مزید جی ابھی ابھی تین ہیں میں جلدی جلدی سے یہ کہتا ہوں اب میرا تیسرا سوال ہے یہ جو یہ تاہر الخادری ہے نا یہ بیان میں بول رہا تھا ہے کہ وہ تہران میں ایک کتاب چھپی ہے کشف ال اممہ وہ کتاب جلد دو میں صفحہ نمبر تین سو انساٹھ میں ری فیفٹی نائن میں کہ اروا بن عبداللہ کی روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ امام آخر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ تلوار پہ سونا چڑھانا یعنی دستے کو سجانا کیسا ہوگا شریعت میں تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں آپ چڑھا سکتے ہیں انہوں نے دلیل دی کہ ابو بکر نے اپنی تلوار کو یعنی سجایا تھا تو تب انہوں نے بولا آپ نے ابو بکر کو نام لے رہے ہیں اسے صدیق کہہ رہے ہیں تو امام باخر علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ ابو بکر ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے جو اس کو صدیق نہ مانے وہ دنیا اور آخرت میں سچا نہیں ہے کر کے یہ بول رہے ہیں اس کی شرعہ یا کچھ چیز کابر میں پڑا بت اوکی میں دکھاتا ہوں بھی وہ کشف الغمہ ہے کشف الغمہ آپ نے کیا بولا کشف الغمہ بولا آہا کشف الغمہ ہے جی میں کتاب آپ کو دکھاتا ہوں بھئی اچھا میں آپ کے خدمت میں ارز کروں یہ کشف الغمہ جو ہے مجھے یہ حدیثوں نہیں مل رہی لیکن جی جی کشف الغمہ کے مقدمے میں اگر آپ جا کے دیکھیں میں اس کا مقدمہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتاب عزیزوں کشف الغمہ ابھی اگر اس کتاب یہ تو محقق کا مقدمہ ہے مقدمت المعلف معلف کا جو مقدمہ ہے اس میں وہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں یہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر چار پر وہ فرماتے ہیں اچھا میں نے اس کتاب میں جو روایت نقل کی ہیں یہ میں نے مخالفین جمہور یعنی جو اکثریت مسلمانوں کی جماعت کیا مخالفین ہیں آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کے کتب سے نقل کی ہیں لیکون ادعا الى تلقیه بالقبول تاکہ یہ ان کے مخالفین کے لئے باعث قبول ہوں ان پر حجت ہو و وفق رعی الجمی متوجہ الى الوصول اور جب تک جمی سب اس کتاب کو دیکھ لیں بالخصوص مخالفین یہ ان کے روایات کے مطابق ہو وہ ان کے لئے قابل قبول ہو تو یہ اس میں جو روایات انہوں نے جمع کی ہیں یہ شیعہ روایات نہیں ہیں یہ مخالفین کے روایات ہیں جو انہوں نے ان کے مخالفین کے کتب میں روایات پائی ہیں کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف ہے بارہ اماموں کی تعریف ہے انہوں نے اس روایات کچھ کتاب میں جمع کی ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں اگر آپ یہ شیعہوں پر حجت نہیں ہے کیونکہ اس میں معلف خود واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں نے مخالفین کے کتب سے روایات نقل کی ہیں سمجھ میں آئی نا بات آپ کو جی جی سمجھ میں آ رہی ہوں مزید کوئی کچھ کہنا آپ نے ابھی دو ہیں انشاءاللہ دو کا جب جو پہلے دوسرے اسکالر سے اپنے بات کی نا انہوں نے وہ جمعہ کی نماز کے بارے میں تھوڑا کنفیوزن تھا وہ سورہ جمعہ میں آیت نمبر نو میں اللہ فرما رہا ہے نا جب جمعہ کی نماز کے لئے پکاریں تو دوڑ کے جاؤ کر کے اس کے بارے میں ایک ویڈیو سنیا تھا میں ایک جو شیعہ علم جو بیان کر رہے تھے یہ واجب نہیں ہے کر کے بولے اور پھر امام زمانہ جب آئیں گے جو جنہوں نے جمعہ کی نماز آدھا کی ہے اس کے گردنے اڑا دیں گے کر کے ایک علم بولے تھے شیعہ علم اپنے خدبے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کر کے پڑا کنفیوزن تھا احمد اللہ علمین کے بیٹے ہو کے نا یہ معرفت نہیں سکتا ہے دیکھیں شیعہ علماء جو کچھ کہتا ہے نا اگر وہ کوئی حدیث ہے کوئی روایت ہے تو پھر وہ حجت ہے وہ صحیح ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی اب کسی مولوی نے شیعہ کچھ کہا ہے مجھے مجھے علم نہیں ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو تو حدیث ہو مجھے نہیں معلوم اس کا مجھے وہ حدیث دیکھنا ہوگا روایت دیکھنا ہوگا تب ہی میں جواب دے سکوں گا اس طرح ابھی میرے ذہن میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں گا آپ اسی عالم سے جو یہ کہا ہے اس سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ کہاں سے کہہ رہا ہے بہرحال جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا وہ قتل کریں گے اس میں شک نہیں ہے اس میں شک نہیں ہے اس بہت سارے مسلمانوں کا قتل ہوگا اس میں شک نہیں ہے لیکن مسلمان آپ کو پتہ ہی ہے مسلمان سے تو کافر کا ہی گناہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا آپ کو تو پتہ ہی مسلمان جتنا جتنا مسلمان جتنا نمازی ہے اتنا فرادی ہے ہے کہ نہیں پریکٹیکل میں ایسے تو یہ بہت دھوکہ دری صرف دھوکہ دری نہیں ہے بھائی جو قرآن کے نام پر یہ بچوں کو زباہ کرتے ہیں عورتوں کو زباہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا اپنی عمر میں ہم نے دیکھا ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے کیا کس قسم قسم کے کرائمز انہوں نے قرآن کے نام پر اسلام کے نام پر شریعت کے نام پر مسلمانوں نے کیا ہے یہ تو پوری تاریخ میں یہی چلا آج سے نہیں ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں میں بھی دیکھا ہے اور تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے تو اگر یہ لوگ ان کو اگر قتل نہ کریں تو انصاف کیسے مفرام کریں گے اسی لئے بدنام بھی تو بہت ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے مسلمان اسلام کو جتنا مسلمانوں نے بدنام کیا ہے اس طرح کسی نے بدنام قبل کچھ سے یہ فرما رہا ہے اب آخری سوال ہے دل بہت روح خوش ہو رہی ہے جو آپ نے نور کا بورے میں بولا محمد بن عبی بکر دل مائل نہیں ہوتا تھا وہ اور آل محمد کے بارے میں یہ آخری ہے کہ یہ علی رضا رضوی جو ہے نا ان کے بیان میں میں ایک حدیث سنا وہ حدیث یہ ہے کہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ شان میں فرماتے فرماتے انہوں نے فرمایا کہ اب کائنات کو اگر حضور کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا اگر علی کو نہ بناتا تو حضور آپ کو بھی نہیں بناتا اگر فاطمہ کو نہیں بناتا تو علی کو بھی نہیں بناتا کر کے ایسا میں حدیث سنا حالانکہ اور ایک حدیث میں سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اولو ما خلقہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تو یہ اور یہ اپوزٹ میں کانٹروورشل ہو رہے ہیں نا اس کا تھوڑا شراعہ خلاصہ کر کے سمجھے دیجئے یہ روایت کو ہے نا یہ روایت جو کہا جاتا ہے یہ روایت ابھی میرے ذہن میں نہیں یہ بہت کافی عرصہ ہوا ہے میں نے اس روایت کو نہیں دیکھا یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں خطبہ اس کو بہت پڑھتے ہیں خطبہ اس کو پڑھتے ہیں اب یہ جو ہے کہ اگر یہ اس طرح حدیث ہے جو خلقت کا آغاز ہے اس میں احادیث بہت سارے ہیں بعض احادیث میں یہی ہے کہ اللہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو بعض روایات میں ہیں کہ ایک اٹھے خلق کیا ہے ایک جا خلق کیا ہے اس طرح روایات اس میں مختلف ہیں اب میں نہیں جانتا بھائی جس حدیث کی طرف آپ اشارت کر رہے ہیں وہ کافی مشہور ہے نہیں مجھے آپ کے علم سے جشت یہ ہے یا نہیں اسے بتا دیئے تو خرار ہو جائے گا اللہ کی مرضی ہے نا اللہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے لیکن خلقت کے متعلق یہ ہے کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے یہ حدیث لولا علی لما خلق analy لولا علی لما خلقین اگر میں علی نہ ہوتے تو مجھے اللہ خلق نہ کرتے یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی حدیث ہے بھی یا اگر حدیث ہے تو جس نے روایت کیا ہے یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن روایات خلقت کے متعلق روایات بہت ہیں خلقت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا پھر امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کو بعض روایت میں اس طرح بعض روایت میں ہے کہ ان کو اکٹے خلق کیا تو ان روایت میں اس طرح اختلاف ہے ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے نا مزید کوئی سوال ہے سوال تو ہے نیکسٹ انشاءاللہ میں یہ کروں گا دعا کیجئے اس کام کے لئے آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے آپ کی دعا ضروری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے روح تازہ ہو رہی ہے آپ کے حق کا کام کر رہے ہیں ہم نبی دیکھیں انشاءاللہ جس طرح سے ہو سکے ہمیں بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ کام کیا کرتے ہیں آپ بھائی پروفیشن کیا میں ٹیچنگ کرتا ہوں میں ڈگری کالیج میں بھی فیزکس پڑھاتا ہوں سبحان اللہ بڑی بات ہے بھائی وہ فیزکس بہت سخت ہے فیزکس بہت سخت ہے بہت مشکل ہوتا ہے مسلمان اتنے میتھ فیزکس میں انڈیا میں نہیں ہوتے وہ زیادہ ہندو ہوتے ہیں آپ کیسے اس میں پڑھ گئے ہیں نہیں ایسے چھے کرم سے مولا کا کرم سے ایسا نہیں ہوا محنت کر کے پی ایس ڈی بھی چل رہا ہے انڈنگ سٹیج میں ہے وہ بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت مہربانی خدا حافظ بھائی یہ جو روایت ہے اس روایت کو میں نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ڈوننے کی کوشش کی تھی کہ مجھے مل جائے مجھے اس وقت نہیں ملاتا مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے اب مزید انشاءاللہ اس کے تلاش کریں گے کہ اسی کوئی روایت ہے یا نہیں لیکن خطبہ لوگ اس طرح بہت سار روایت پڑتا ہے شیعہ بھی غیر شیعہ بھی ہیں خطبہ جو ہیں ہمارے مقرر حفظ رات بہت سارے ایسے روایت پڑتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی کیونکہ وہ کتاب نہیں پڑتے وہ ایک دوسرے کے زبان سے سیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ایک نے تقریر کی پس وہ مشہور ہو جاتے ہیں روایت مشہور ہو جاتے ہیں پھر وہ چیک نہیں کرتے یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں